اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایسن جے آپ کے لیے آج بہت مزیدار جو ہمارا کراچی کا سٹریٹ فوڈ ہے ڈال کچوری اور آلو کی سبزی وہ لے کے آئیوں بہت ایزی وے میں ایزی وے میں جو میرے چینل کی خاصیت ہے کہ میں آپ کو ایزی وے میں سکھاتی ہوں تو بہت ایزی وے میں ہے اید آرہی ہے آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں کچوریوں کو اور اس دن فرائی کر کے آپ اپنے مہمانوں کو بھی کھلا سکتے ہیں تو چلتے ہیں انگلیڈنس کی طرف میں آپ کو انگلیڈنس بتاتی ہوں یہ ناظرین ڈال کچوری بن رہی ہے اس کے سب سے پہلے ہم کچوری کے لیے میدہ گون دیں گے کیونکہ مہدے کو ہم ریس دیں گے اس کے بعد ہم ڈال تیار کریں گے جو اس کے اندر فلنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم آپ کو انگلیڈنس بتا دیتے ہیں میدہ ہم نے لیا ہے ہاف پیجی ایک ٹی سپون نمک جائے گا ون فورٹ کپ جو ہے یہ تیل ہے چٹکی یعنی ون ایٹ ٹی سپون ہم کھانے کا سوڈا یا بیکنگ سوڈا استعمال کریں گے اور پانی استعمال ہوگا تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں نمک ڈالتے ہیں پھر کھانے کا سوڈا موڈی سی جھٹکی سمجھے اس سے زیادہ ہمیں ڈال گئے گا آپ زیادہ بنا رہے ہوں تو آپ اس کا کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اسی طرح ڈبل ڈبل جتنی چاہے کر لیں رنگز تار دیں میں نے اور یہ پہلے تھوڑا سا ہلکے ہاتھ سے نمک اور سوڈا جو ہے وہ مکس کیا اور پھر ہم یہ تیل اس میں شامل کر رہے ہیں تھوڑا سخت پوری جیسا ہم اس کا آٹا کنیں گے جی ناظرین یہ دیکھیں یہ ہمارا آٹا تیار ہو گیا بہت سخت بھی نہیں ہے اور بہت پتلا بھی نہیں ہے نرم روٹی کی طرح بھی نہیں ہے پوریوں جیسا رکھ رہا ہے اسے ہم دس منٹ کا رہست دیکھے پھر ایک دفعہ مسلم دیں گے ہم دس منٹ کے لیے گیلے کپڑے سے ڈھک کے رکھ دیں گے اور دس منٹ کے لیے بعد ہم سے ایک دفعہ پھر تھوڑا سا مکس کریں گے جی ناظرین یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں آٹا ہمارا جو اس کا کچوریوں کا ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے بلکل سمودھ ایک دم پیسٹ بن گیا ہے جی ناظرین تفیمیل دس منٹ گزر گئے ہیں آپ ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل سمودھ ڈو تیار ہے یہ دیکھیں بلکل اور اب یہ پکنے کے لیے ریڈی ہے ہم اسے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اور آپ کو میں دال کا بتاتی ہوں جی ناظرین اب ہم اس کی کچوریوں کی فلن کے لیے ایک کی طرف آ گئے ہیں ہم نے ایک کپ مسور کی دال میں ایک بلکہ ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے اس کو پہلے ایک اوبال کیا اور جب اوبالا تو اس کے اوپر جھاگ آ گیا تو ہم نے جھاگ اتار کے پھیک دیا پانی ہم نے بہت تھوڑا رکھا تھا بہت زیادہ نہیں رکھا تھا پھر ہم نے اس میں حلدی ڈالی ہاف ٹی سپون حلدی ڈالی اور ہم نے اس کو دال کو اتنا پکایا کہ وہ گل جائے یعنی ہاتھ میں لیں تو وہ ہاتھ میں آرام سے مسل جائے اس کو ہم نے ایکسٹر پانی جو بچا اس کو ہم نے ڈرین کر دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو پیس لیا ہے تو اب یہ شکل ہمارے پاس تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون لال مرچ اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پوڈر ڈال کے اور اب میں اسے چولے پہ پکاؤں گی اور اس کو بلکہ ڈرائے کروں گی جی ناظرین تو یہاں بن رہی ہے آلو کی بھاجی ڈال کچوری کے ساتھ تو یہ دیکھئے یہ ایک کلو آلو ہیں جنہیں میں نے کیوبز میں کٹا تھا اور اس کو میں نے ایک کلو آلو میں ون فورت کپ مسور کی دال کے ساتھ اسے میں نے چڑھا دیا تھا اور دو چمج نمک ڈالا تھا نمک میں نے ابھی زیادہ نہیں ڈالا دو چمج ڈالا اور اس کے بعد میں نے اسے آپ دیئے دیکھ سکتے ہیں شکل اس طرح کی نکب گئی ہے کیونکہ دال بلکل ہماری گھڑ گئی ہے آلو بھی یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاتھ ہو کے آئی تھی اسی لئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے آرام سے ٹوٹ رہے ہیں تو آلو بھی اتنے گل چکے ہیں اب میں آپ کو اس میں آگے کی چیزیں بتاتی ہوں یہ رائی ہے اور یہ ایک ٹی سپون ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد یہ سونف ہے یہ بھی ون ٹی سپون ہے یہ کلونجی ہے یہ ٹو ٹی سپون ہے کلونجی زیادہ ڈالتی ہے کٹی لال میں دو ٹی سپون اور ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اب اس میں آپ تیل کا استعمال کر سکتے ہیں میں نہیں کرتی ہوں میں آوائٹ کرتی ہوں اچھا ہلدی ہم ون ٹی سپون ڈالیں گے زیرا ون ٹی سپون ڈالیں گے لال یہ کشمیری لال مرچ ہے یہ ہم ون ٹی سپون ڈال رہے ہیں لیویڈ اور ابھی نمک میں ابھی نہیں شامل کر رہی ہوں نمک میں چکر اور ان مسالوں کے ساتھ ایک دفعہ چکر اور پھر ڈالوں گی اس کے علاوہ میں اچار کا استعمال کروں گی اچار آپ کوئی سب استعمال کر سکتے ہیں مکس اچار ہو آم کا اچار ہو تقریب اور اس کا مسالہ بھی ڈالیں تو بہت اچھی بات ہے یہ میرے پاس مکس اچار تھا جس میں مرچے بھی ہیں اور گاجر بھی ہے اس میں کھٹاس میں آلک سے نہیں ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے یہ مرچ ہے اور گاجر میں اس میں آلک سے نہیں ڈالوں گی میں آم سے ہی اس میں کھٹاس شامل کروں گی یہ دیکھئے تھوڑی سی حلدی کا استعمال اور کروں گی کیونکہ یہ جو سبسی ہوتی ہے کافی پیلی پیلی سی ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ تقریب میں 2 ٹی سپون ڈال دی ہے حلدی یہ دیکھئے اور اب میں اسے چولے پر چڑھا دوں گی یہ جس طرح کی شکل اس وقت ہے اس میں میں تقریباً ہاف لیٹر پانی اور ڈال کے چڑھاؤں گی اور خوب پکاؤں گی جب سبزی تیار ہو جائے تو آپ کی سبزی بھی اس وقت بھی اتنے ہی لیبل میں یعنی آلو اسی طرح بھیجے ہوئے ہونے چاہیے اور یہ پتلی ہی ہوتی ہے اور دال جو ہم نے ڈالی تھی اس سے اور آلووں کا جو ایک سمجھیں اس کا اوپر سے ایک اتنے گھل جائیں گے گھل لیوے سے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اس کی شکل سہی پتا چلے گی ابھی میں اس میں آدھا لیٹر اور پانی ڈالوں گی اسے میں نے تقریباً ایک کلو جب آلو چڑھائے تھے تو میں نے تقریباً اس میں ڈیل لیٹر پانی ڈالا تھا اور ڈیل لیٹر پانی میں اس کو چوتھائی دال کے ساتھ اتنا پکایا نمک دو چمچ نمک کے ساتھ اور وہ آلو گل چکے ہیں لیکن ابھی بھی میں اسے اور پکاؤں گی اتنا کہ یہ سبزی جو ہے بلکل ایک تھوڑا سا تھکنس بھی آ جائے گی اس میں وہ میں بھی آپ کو پکانے کے بعد بتاتی ہوں تو ابھی میں اس کو چولے پہ چڑھا رہی ہوں اور جب یہ پک کے تھوڑی سی گاڑی شکل میں آئے گی تب میں آپ کو دکھاتی ہوں جی ناتین اب ہم سے ڈال کو چولے پہ گرائی کریں گے نکس کرتے جائیں گے اور بلکل ہلکی آنچ پہ کیونکہ اس میں ایس سچ پانی نہیں ہے تو ہم اس کو بلکل اس پہ خشت پی کر لیں گے جی ناظرین یہ دیکھیں ڈال بلکل ڈرائے ہو گئی ہے اور جب یہ تھنڈی ہوگی تو یہ اور ڈرائے ہو جائے گی تو بس یہ اب ہماری ڈال تیار ہے اب ہم آپ کو سبزی دکھا دیتی ہوں کیونکہ سبزی میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے چڑھا دی تھی وہ پک رہی ہے میں آپ کو وہ دکھا دیوں ناظرین یہ دیکھیں ہاری آلو کی سبزی بلکل ریڈی ہے میں نے آپ کو اس میں بتا دیا سب چیزیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک چیز بتا دوں کہ مرچیں میں نے ایک ٹی سپون لال مرچ بھی ڈالی تھی جو دیغی لال مرچ نہ ہو تو بلکل رسل مت لیجئے گا مرچیں ہمیشہ اپنے حساب سے آپ کم ڈالیں اور پھر بعد میں ٹیسٹ کر کے وہ کرنے اور ایک چیز جو میں نے اس میں ڈالی ہے وہ ہے ایک چھٹکی فوٹ کلر آپ یہ دیکھیں اس وقت اس کی شکل بلکل ایسی ہے جیسے بازار کا سالن ہوتا ہے آلو کا بلکل وہ شکل ہے اس کی اور اس میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ڈال بھی اگر آپ میں نے ون فورت کپ ڈالی تھی آپ اس میں ہاف کپ ڈال سکتے ہیں تو ہماری آلو کی سبزی تیار ہو چکی ہے اس میں ہم نے اس کے بعد اور کوئی چیز شامل نہیں کی سوائے چھٹکی کلر کے ڈال کا میں نے آپ کو بتا لیا اگر آپ کو ایکسٹر اس میں آپ کو گاڑی کرنی ہے مزید تو آپ اسے مزید سے کرتے ہیں جی ناظرین اب ہم کچوریاں بنانے جا رہے ہیں ڈال یہ میں آپ کو دکھا چکی ہوں یہ دیکھیں سوکر جب میں نے اس کو تھنڈا کیا تو یہ بلکل ڈرائے ہو چکی ہے تو یہ اس طرح کی چاہیئے آپ اس کا نمک چک سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو زیادہ کر سکتے ہیں میں نے کم ہی رکھ ہے جی ناظرین تو اب ہم پیڑے بنا رہے ہیں کچوریوں کے لیے کچوری کا پیڑا ہم نے بہت چھوٹا بھی نہیں لینا لیکن کچوریاں بنتی چھوٹی چھوٹے بھی ہیں جو کراچی میں ٹھیلوں پر ملتی ہیں اور یہ یہاں تقریبات میں بھی بہت ایک ڈش ہوتی ہے پوری بہت مزے کی ایک سائٹ ڈش کے طور پر رکھی جاتی ہے یہ رکھی جاتی ہے اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ سائز بڑے نوالے کھانے والے کافی ہیں اور اگر چھوٹے کھاتا ہے تو اس کے لیے چار ملتی ہیں وہ اتنے ہی بڑی ہوتی ہے یا ایک پیڑے کا حساب بن جائے گا تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا میں سارے آٹے سے پیڑے بنا لیتی ہو پھر اس کے آد میں آپ کو اس کی فیلنگ کرنا جائیں گے میں ہم نے دال کر کے رکھی ہے بہت زیادہ ڈال بھی نہیں بھڑنی اس سے پھر یہ پہار بھی آجائے گی اور یہ دیکھ ہے اس کو کر کے اور ہم اس کو ہاتھ سے دیکھ جب پیڑا پھیلائیں گے شروع میں تب بھی آپ اس کو پیچ میں سے نہیں پھیلائیں گے اس کے مقابلے میں آپ کنارے سے پھیلائیں گے اور بعد میں بھی آپ اس کو اس کی وجہ بس یہ کہ اس میں سے ڈال باہر آجاتی ہے اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو دیکھ سکتے بہت پتلی بھی نہیں ہوتی بہت موٹی بھی نہیں ہوتی میڈیم سائز کی کچوری ہوتی ہے یہ سائز ہے یہ سائز میں آپ کو کس طرح بتاؤ کہ انگلیوں سے بتا دیں یہ چار انگلیاں آئیں اور یہ ہماری تین انگلیاں یہ تقریبا سات انگلیوں کے برابر ہم نے بنائی ہے اسی طرح میں سب تیار کر لوں گی آپ اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اس پوزیشن میں آپ فریز کر لیں اور اید پر آپ استعمال کر لیں آپ بنا کے پہلے سے فریز کر لیں اور اس وقت آپ کے مہمان آئیں تو آپ گرم گرم فرائی کر کے اور یہ سرف کر سکتے ہیں بیلن سے نہ کریں بیسٹ ہے کہ ہاتھ سے کریں ٹھیلے پہ بھی کچوری والے ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈال بہار آج جاتی ہے پھر آپ اس رکھ کریں اس طرح اس کو سپریٹ کریں اندازہ میں نے بتا دیا آپ کو سات نگلیوں کے حساب سے ایزی وے بتائی ہے آپ کنارے دبالیں اس کے اچھے سے یہ یہ سارا لینا ہے کھولا پیل لینا ہے آج 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 تمام کچھوڑیوں کو پرائی کروں گی مزیدار کسیم کی آلو کی سبزی اور ڈال کچھوڑی تیار ہے اچار کے ساتھ کھائیں مکس اچار ہو تو بہت اچھی بات ہے بہت مزید کی ہوتی ہے آپ کو میں نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا آپ اس ے بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور یہ پر آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو کھلا سکتے ہیں نمک میرچ کا حساب میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ اپنے حساب سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں مجھے امید ہے میں نے بہت ایزی وے میں آپ کو ریسیپی سمجھائی ہے مجھے امید ہے کہ آپ شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ مجھے